بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی کشف حسین ساری دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے آپ کے کبوترز آپ کے بارڈز بھی ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں دکھانے والا ہوں جو کچھ چکس نکلے ہوئے ہیں میرے گھر پر بہت سے دوست ڈیمانڈ کر رہے تھے جیسے آپ کے کبوترز کے چکس نکلائیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے اور ہمیں چاہیے جن دوستوں کو بلیک ٹیل چاہیے یالو ٹیل سلور ٹی چاہیے وہ تیار ہو جائیں کیونکہ چکس ریڈی ہو رہے ہیں انشاءاللہ ابھی پیرنٹس سے فیڈ لے رہے ہیں اور سیلف ہو چکے ہیں اس کے باوجود ابھی پیرنٹس کے پاس ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ ان کی کوالٹیز دکھاتا ہوں اور کچھ برڈز دکھاتا ہوں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا جن دوستوں نے مجھے کالیں اور ویٹس اپ پر کہا ہوا ہے کہ اس دفعہ جتنے چکس آئیں اور ان میں سے آپ نے کچ ہمیں دینے آپ کو جن دوستوں کو چاہیے وہ اس ویڈیوز کے نیچے کمیٹس کر دے یا میرے ویڈس اپ پر میسیج کر دے کہ ہمیں یلو ٹیل چاہیے بلیک ٹیل چاہیے گری ٹیل چاہیے یا سیلور ٹیل چاہیے جن جن دوستوں کو چاہیے پاکستان میں کئی بھی انشاءاللہ کارگو آویلیبل ہوگی جن دوستوں کو کارگو کا نہیں پتا بتاتا چلوں کہ ڈیبے میں پیکنگ ہوتی ہے کبوترز کی جتنے آپ کو پیس چاہیے ان میں سراخ کر کے ڈیبے میں کہ ہوا کراس ہوتی رہے ان کو سانس لینے میں کوئی دکت نہ ہو اور ان کی ایکسیجن وغیرہ کمپلیٹ اس ڈیبے سے ملتی رہے ان کو تو ایسے ان کی پیکنگ ہوتی ہے اگر کوئی پیک ہوئی تو میں ضرور دکھا بھی دوں گا دوستوں کو اور پیکنگ کرنے کے بعد ہم اس بائی کے جس شہر میں اس کی جو ہماری سیٹی فیصلہ باد ہے اور وہ جس بھی سیٹی سے ہوگا اس سیٹی میں جو بس جاری ہوگی اس بس ٹرائیور کو ہم وہ پیکنگ دیں گے کہ بھئی اس میں کبوترہ درہ احتیاط سے لے کے جانا اور اسے ہم پی کر دیں گے پیسے تین سو چار سو پانسو یا ہزار پیا جتنے بھی اس کی ٹگٹ کے حساب سے ہوں گے پیسے وہ ہم اسے پی کر دیں گے اور وہ اس اس بندے کی گاڑی کا نمبر اور موبائل نمبر ہم لے کے آگے جس کے پاس پرندے جانے اس کو دے دیں گے وہ اس سے رابطہ کر لے گا کہ بھئی آپ نے میں میری سیٹی میں کیسے آنا جیسا کہ میں نے کشمیر بجوائے تھے پرندے اسلامباد بجوائے ہیں اٹک بجوائے ہیں اور میں نے پیشاور بھی بجوائے ہیں آگے سکھر بھی گئے ہیں اور ایسے ہی جیسے وہ آگے آگے بندہ رابطہ کر لیتا ہے کہ میں سکھر میں آپ نے کون سیڈے پہ آنا ہے کہ کہاں پہ آپ کا سٹاپ ہے کتنے بجے آپ نے پہنچنا ہے وہ بتا دیتے ہیں باس والے کے ہم نے اتنے بجے پہنچنا ہے اس جگہ پہ آپ نے آ جانا ہے اتنے بجے ٹھیک ہے وہ آپ � پرندے اپنے ریسیو کر لینے ہیں تو یہ چھوٹا سا پروسیزر ہے اور آپ کو امید ہے کہ جن دوستوں کو کارگو کا نہیں پتا ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ پرندے کارگو کا ذریعہ کیسے آپ کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں اور بڑھتے ہیں ویڈیوز میں آپ کو میں تھوڑی سی اپنے برڈز میں جو چکس نکلے ہوئے ہیں وہ دکھا دوں تھوڑا سا شوک رہا دوں سب سے پہلے دوستو یہ گری ٹیل ہے ایک چکس ہی ہے میرے سامنے کھڑا ہے سلور کلر ہے اس کا اور اس کے بعد یہ جو ایک پیچھے کھڑا ہے وہ گری ہے یہ رائٹ میں اس کی مدر جو فیمیل ہے وہ بلیک میں ہے اور پیرنٹس جو اس کا باپ ہے وہ گری ٹیل میں ہے ایک چکس کی یہ کوالٹی ہے اور دوسرے کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلیک ٹیل میں بلیک ٹیل جو ایک چکس نکلے ہوئے ہیں وہ چھوٹے ہیں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پینوں بھی ہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں بلیک ٹیل کے پیرنٹس کی کوالٹی آپ دیکھ لیں آپ نے پیرنٹس کی کوالٹی دیکھ لی ما شللہ چکس ابھی پینوں پہ رہا ہیں ان کے دوسرے پیرنٹس کی طرف چلتے ہیں بلیک ٹیل کا یہ وہاں پیئر بھی ابھی انڈو پر بیٹھا ہویا تین چار دن تک انڈے ان سے انشاءاللہ بچے نکلیں گے اور اور نیچے والا پیر بھی جو ہے وہ بھی انڈو پھر ہے اور اس کے انشاءاللہ تین چار دن تک ہی امیرہ اس کے بھی چکس نکلائیں سلور اور ییلو کی کراس میں سے دوست پوچھ رہے تھے کیا نکلتا ہے آپ یہ دیکھ لیں اس کی بچے کی کوالٹی دیکھیں کلر دیکھیں یہ تقریباً گری ٹائپ ہے یہ میں نے آپ کو بچے بھی کوالٹی دکھائی ہے آپ کو ماشاءاللہ جیسے بچے کو پکھٹتے ہیں اس نے ٹیل نیچے کر لی مگر اپنی کوالٹی وہ شوکر ہی دے گا آپ کو اس پیر کے پاس بھی بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی تقریباً پندرہ دن لیں گے یہ ریڈی ہونے تک اگر یہ آپ کو دکھائے مدر نے بلکل اپنے نیچے لی ہوئے چکس کو انشاءاللہ یہ بھی آٹھ دس دن میں باہر آ جائیں گے یلو ٹیل کی کوالٹی دوستو جو دوست کہہ رہے تھے یلو ٹیل کی کوالٹی دکھائیے گا یہ چیز آپ نے دیکھ لی یلو ٹیل ہیں جی یلو ٹیل کے بھی ابھی بچے چھوٹے ہیں آپ نے دیکھ لی ہے ان کے پیرنٹس بھی دیکھ لی ہیں اور بچے بھی دیکھ لی ہیں یہ تقریباً انشاءاللہ لیں گے ابھی دس بارہ دن یہ والے بچے لے لیں گے کچھ بچے جو ریڈی ہیں بلیک میں اور گری میں اور یلو میں ابھی چھوٹے ہیں دوسرے پیر کی طرف چلتے ہیں دوسرا پیر کی طرف بچے ان کے بھی مشلہ ریڈی ہیں پانچ کے دن اور لیں گے یہ بچے ان کے ابھی چھوٹے ہیں یہ ابھی لیں گے تقریباً پانچ دن اور لیں گے یہ ایک پیر ہے میرے پاس ورکنگ کے لیے ہے یہ میرے پاس ریڈ اور یلو سے نکلا ہوا میل ہے اور یلو اور ریڈ سے نکلی ہوئی یلو کی فی میل ہے اس میں بھی یلو میں یلو ریڈ کا بلیڈ ہے فی میل میں اور میل میں بھی یلو اور ریڈ کا میل ہے بچے مجھے ان میں سے کیسے ملے ہیں جن دوستوں کو نہیں پتا کلرز کیسے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے اور یہ بچہ جو یلو ہے اس میں ایسا ہوگا کہ مجھے ابھی دونوں بچے ملے ہیں ایک یلو مل گیا ایک ریڈ مل گیا مگر ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی یلو ریڈ ہیں ان میں سے امید ہے کہ جو بچے ہوں گے وہ مجھے ریڈ بھی مل سکتے ہیں دونوں اور دونوں یلو بھی مل سکتے ہیں یہ تیسرا چوتھا پیر ہے یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں ان کے پاس مشلہ ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی ابھی چھوٹا ہے وہ بھی چھوٹا ہے انشاءاللہ یہ بھی دقریباً دس کے دن لے گا اس سے آگے والا پیر یہ جی مشلہ ان کے پاس بھی بچے ہیں اور یہ آپ دیکھیں نہیں ان کے پاس ایک ہی بچہ ہے اور وہ بھی ابھی چھوٹا ہے چھٹے پیر کی طرف چلتے ہیں چھٹا پیر ماشاءاللہ ان کے پاس جو چیکس ہیں وہ وہ بھی چھوٹے ہیں ابھی یہ پیرنٹس ہیں ان کے یہ ایک بلیک کا پیر میں نے بھی بنایا ہے میں نے میل لیا تھا پہلے ایک دو سے ابھی ایک دو سے فیمل لیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ بریڈ کر کر ان کا زلٹ کیسا ساتھ ہے سمی موڈرن میں آئیے اور امید ہے کہ مجھے ان کا اچھا زلٹ ملے گا یہ بھی میں نے ایک ٹچ دیا اپنے شیڈ میں بلیک کا فلی بلیک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے امید ہے کہ یہ مجھے اچھا زلٹ دیں گے راشد انساری بھائی شکریہ آپ کا آپ نے مجھے فیمل دی ہے اور حبیب بھائی سوری حبیب بھائی نہیں حمید صاحب حمید صاحب سے میں نے یہ میل لیا تھا جھانگ روڑ سے ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت ہے ان کا شکریہ انہوں نے مجھے یہ میل دیا تھا اور راشد انساری آپ کا اگین شکریہ آپ نے مجھے یہ فیمل دی انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اسے اچھا زلٹ ملے گا میرے یہ ماشاءاللہ سب سے خوبصورت پیرز جو کہ ان کو میں زیادہ ترجیح دی رہا ہوں اپنے پرانے بلیک ٹیل یلو ٹیل ریڈ ٹیل سے زیادہ آگے دیکھتے ہیں یہ کہ آپ مجھے زلٹ دیتے ہیں مگر ابھی تک انہوں نے ایگز بغیرہ نہیں لے کیے ان کی کوالٹی جو آپ نے دیکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور دیکھتے ہیں یہ ہمیں کیسا زلٹ دیتے ہیں آگے والا دوسرا دیکھ پیر ہے وہ میرا یہ بھی ابھی ایسے ہی ہے مگر ابھی دیکھتے ہیں ان کا زلٹ کیسا آئے گا ان کی کوالٹی آپ نے دیکھی ہے یہ کریم بار اور ریڈ سے فیمل نکلی ہوئی ہے اور ریڈ کا میل ہے یہ امران بھائی سے لیا تھا امران بھائی آپ کا شکریہ مگر ابھی تک انہوں نے ایگ لے نہیں کیے تقریبا ایک مہینہ ہو گیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ کر دیں گے آگے دیکھتے ہیں یہ کیا زلٹ دیں گے ہمیشہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن دوستوں کو چکس چاہیے میں حاضر ہوں اور جو بھی چیز اویلیبل ہوگی وہ میں آپ کو ضرور پنچاؤں گا آپ کھاؤں کسی بھی سیٹی سے ہوں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پھلیز اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ